اسلام علیکم ویلکم ٹو حقیقت نامہ میرا نام سید سادشاہ ہے دوسرے ہی دن صبح ہوتے ہی وہ سرائے سے چل دیئے ایک بار پھر بھگی کا سفر شروع ہو گیا کافی دور تک چلنے کے بعد کوجبان نے بھگی روک دی اور ان لوگوں سے اتر جانے کا اسرار کرنے لگا چارلز نے احتجاج کیا لیکن یہ بات تو سریحاً زیادتی ہے اور ہمارے معاہدے کے بالکل خلاف ہے تم نے تو ہم سے کانٹریکٹ کیا تھا کہ تم ہمیں جوزف سیاد لے چلو گے پھر آ کر ہم یہاں کیوں اترے ہیں یہ بھی بھلا کوئی شرافت ہے کوجبان نے بے نیازی سے کندے اچھکا ہے تم لوگ وہاں پیدل بھی جا سکتے ہو میں ایک انچ بھی بھگی آگے نہیں لے جاؤں گا چارلز کی قوت برداشت جواب دے گئی اس کے تن بدن میں آگ سے لگ گئی ایلن نے بھی اس کا ساتھ دیا وہ اور ایلن بزد تھے کہ کوجبان انہیں آگے لے جائے لیکن وہ کمبخت انہیں وہاں اتارنے پر مصر تھا جھگڑا جلدی سنگین نویت اختیار کر گیا اور خاصی توتو میمے کے بعد نوبت آخر اٹھا پٹک تک جا پہنچی لیکن اس سے پہلے کہ مار دھاڑ شروع ہوتی اچانک چارلز کی نظریں دور ایک پرانے قلعے پر مرکوز ہو کر رہ گئیں اس نے حیرت سے قلعے کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا وہ دیکھو قلعہ وہ رہا قلعہ کوجبان نے یقلق پلٹ کر دیکھا اسی اسنا میں ہیلن اور ایلن قلعے کی طرف دیکھے جا رہے تھے چارلز نے کوجبان کا شانہ آہستہ سے تپ تپ آیا یہ کیا جگہ ہے کوجبان جان بوچ کر انجان بننے لگا کیا جگہ ہے کونسی جگہ وہ قلعے کی طرف سے نظریں چرا رہا تھا اور دوسری طرف دیکھ رہا تھا اسی دوران چارلز نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اسے گھر سیٹ کر نیچے گرا لیا وہ دونوں گتوں گتا ہو گئے اور چٹان کی ڈھلوان سے لڑکتے ہوئے نیچے جا گرے نیچے گرتے ہی کوجبان سملا اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پلک جپکتے ہی اپنے لباس سے ایک تیز دھار کا بڑا پھلدار شکاری چاکو نکال لیا وہ اسے گھوماتا ہوا چارلز کی طرف بڑھنے لگا پھر اس نے کمینگی بھٹیا پن اور سفاکی سے اپنے گندے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا اچھا اب بہت ہو چکی تم سیدھی طرح خواتین کو بھگی سے بھانڈ نکال لے اپنا سمان اٹھاؤ اور چلتے پھرتے نظر آؤ ونہ میں گھی ٹیڑی انگلی سے نکالنے پر مجبور ہو جاؤں گا اس نے ایلن اور چارلز کو وارننگ دی اس کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا جس نے چارلز اور ایلن کو اور خوف زدہ کر دیا تھا اور وہ اس کی درندگی اور وحشت کو نظروں میں تول رہے تھے پھر انہوں نے سوچا کہ حالات کی سنگینی کے پیشے نظر یہی مناسب ہوگا کہ وہ بھگی کھالی کر دیں ہیلن اور ڈیانہ بھی بھگی سے اترائیں چارلز کا جسم غصے سے کانپ رہا تھا اس نے ایک قدم آگے بڑھایا لیکن ڈیانہ نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا وہ سیمی ہوئی نظروں سے کوجبان کے ہاتھ میں چمکتے ہوئے چاکو کو دیکھ رہی تھی کوجبان بجلی کیسی تیزی سے مڑا اور ایک چھلانگ مار کر بھگی میں جا بیٹھا اس نے تیز دار چاکو سے سامان کی ڈوری کارڈ ڈالی ایک ایک کر کے سارے سوٹ کے سڑک پر گر پڑے کوجبان نے دھگا میں سمالی اور بولا میں کل صبح سورج نکلنے کے دو گھنٹے بعد پھر یہاں آؤں گا میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا لیکن جوزف سیاد نہیں یہاں سے واپس میں جاؤں گا ہاں بس چرد یہی ہے کہ تم لوگ اگر کل صبح تک زندہ مل گئے تو ورنہ پھر مجبوری ہے وہ سپاکی سے اسکرا دیا ہیلن اور ڈیانا نے خوف سے جرجری لی ڈیانا نے چارلز کے واضو پر اپنی گرفت اور مضبوط کر دی کوجبان نے چابک لہرائے اور گوڑے ہنہناتا ہوا ہوا سے باتیں کرنے لگے چند لمحوں میں دور ہوتی ہوئی بگی ایک سیاہ دبا بن کر رہ گئی اور پھر اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہا اب وہ چاروں اس ویرانے میں بے آسرا کھڑے تھے چارلز نے کوجبان کے جانے کے بعد کہا میرا خیال ہے کہ وہ تاریکی سے بے حد خوف زدہ تھا لیکن خدا کا شکر ہے کہ ہماری جانے اور مال محفوظ رہا کیونکہ وہ کوئی ڈاکو یا رہزن نہیں تھا اب آہستہ آہستہ شام کے سائے ڈھل رہے تھے اور دور فاصلے پر کلے کی چند کھڑکیوں سے چمکتی ہوئی روشنی تاریخ رات میں ستاروں کی طرح ٹمٹمہ رہی تھی دور سے دیکھنے پر کلے کی عمارت بڑی بہ سیدھا اور پرانی نظر آتی تھی دن کی روشنی میں چاہے کلہ کیسا بھی لگتا ہوگا لیکن رات کی ہونناک تاریخے میں کلہ خاصا بھائیانک اور پرسرار نظر آ رہا تھا چارلز نے کہا فادر شینڈون نے ٹھیک کہا تھا کلہ موجود ہے یہ کوئی وہم یا نظر کا دھوکہ ہرگز نہیں ہے ڈیانہ نے پوچھا لیکن خدا معلوم ایسا کیا راز ہے جو ہر شخص اس کلے کا ذکر آتے ہی پہلو تہی کرنے کی کوشش کر رہا تھا تم نے دیکھا ہوگا کہ خود کوجبان بھی ہمیں بے وقوب بنانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا ہیلن نے کہا میرا خیال ہے کہ فادر شینڈون کا خطشہ بے بنیاد ہرگز نہیں ہے ہمیں اس کلے سے دور رہنا چاہیے چارلز نے چونک کر ہیلن کی طرف دیکھا یہ پہلا موقع تھا کہ ہیلن نے اپنی فطری خود سری اور زدی طبیعت کے برعکس کسی دوسرے کی رائے کی تائد کی تھی وہ حیرت سے ہیلن کی طرف دیکھنے لگا خود ہیلن کی تائد اس کے شریکے ہیٹ ڈیانہ بھی کر رہی تھی چارلز نے خاموشی سے ہیلن سے مشورہ کیا کہ اس معاملے میں اس کی رائے کیا ہے ہیلن نے جو ایسے معاملات میں زادہ طرح چارلز پر اعتماد کیا کرتا تھا اس مرتبہ بھی خاموش رہا پھر بولا میرا خیال ہے کہ ہمیں رات کلے سے بھار ہی گزارنی چاہیے غالباً وہ بھی ایسے حالات میں کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا چارلز نے کچھ فاصلے پر بنی ہوئی لکڑھارے کی جھوپڑی کی طرف اشارہ کیا اور کہا میرا خیال ہے ہم رات کو یہاں آگ جلا کر شب بسر کر سکتے ہیں ہیلن نے اس کی بات سن کر اتمنان کا اظہار کیا اور بولی یہ تو بہت ہی اچھا ہوگا دوستوں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں دونوں آدمیوں نے بھاری بھاری سوٹ کیس خود اٹھائے اور ہلکا پھلکا سمان خواتین کے سپرت کر دیا پھر یہ چاروں چھوٹی سے چٹان سے ہوتے ہوئے اسی چوراہے کی قریب بنی ہوئی شکستہ جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگے جھوپڑی کا دروازہ مضبوطی سے بنتا چارلز نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا بلاخر اس نے اپنے شانے کا زور لگا کر دروازہ کھولا جو ہلکی سی چرچرہٹ کے ساتھ کھل گیا جھوپڑی خالی تھی ویران اداس اور بے آباد لیکن اس کے فرش پر ایک کونے میں خوشک اور سوکھی لکڑیوں کا ایک ڈیڑھ لگا ہوا تھا جیسے وہاں کسی نے ان کی آمد کے پیش نظر آگ کا انتظام کر رکھا ہو چارلز نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے دونوں سوٹ کیس فرش پر رکھ دئیے اور خالی خالی نظروں سے جھوپڑی کا جائزہ لینے لگا پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا میرا خیال ہے رات گزرنے کیلئے یہ جگہ برمحل اور مناسب ہے ہیلن نے اتبنان کا سانس لیا اسے تو کلے کے خیال سے ہی وحشت اور گھٹن ہو رہی تھی اس نے دل ہی دل میں خدا کا شکر عطا کیا لیکن چارلز کچھ بیچے نظر آ رہا تھا وہ سوچ رہا تھا آخر یہ لوگ اتنے دل بزدل کیوں ہوئے قدرتی نظاروں سے اور قدرت کی حسین ترین دلکش رانائیوں سے لطف اندوز ہونے کی بجائے جھوپڑی میں گھسے رہنے سے آخر کیا فائدہ وہ دل ہی دل میں بہت کڑ رہا تھا اور اس کوجبان کو کوس رہا تھا جس کی وجہ سے وہ بجائے جوزف سیاد جانے کے اس ویرانے میں مقید ہو کر رہ گئے تھے وہ دانت پیس کر رہ گیا سب لوگ اپنا سمان اٹھائے جھوپڑی میں آ گئے انہیں یہ سوچ کر کچھ سکون ہوا کہ اب وہ نسبتاً محفوظ جگہ پر ہیں ڈیانہ کا خیال تھا کہ انہیں آگ جھوپڑی کے بجائے باہر جلانی چاہیے لیکن ہیلن اور چارلز کو یہ خیال زیادہ اچھا نہیں لگا ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہار دور سے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سنائی دینے لگی جو ہر لمحے قریب آتی جا رہی تھی ہیلن نے خوش فہمی سے کہا میرا خیال ہے کوچبان نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے اور اب وہ ہمیں لینے آ رہا ہے یہ بات سنتے ہی ہیلن کی باچے کھل گئیں اس ہولناک ویرانے میں جہاں دور دور تک آدمی کا نام و نشان نہیں تھا اس کا دم گھٹا جا رہا تھا وہ چاروں جھوپڑی سے نکل کر چوراہے کے قریب کھڑے ہو گئے اور شام کے دندلکے میں ادھر ادھر دیکھنے لگے جدھر سے آواز آ رہی تھی لیکن بلکل غیر متوقع طور پر انہیں ایک بھگی اس سمت سے آتی نظر آئی جدھر کلا واقع تھا ڈیانہ نے سہم کر چارلز کا بازو تھام لیا ڈیانہ کا ہاتھ سر دو رہا تھا درختوں کے جھنڈ سے مرتی ہوئی سڑک پر سیاہ بھگی نمدار ہوئی جسے دو بہت شاندار نسل کے سیاہ دا چمکدار گھوڑے کھینچ رہے تھے لیکن بھگی پر وہاں کوئی کوجوان موجود نہیں تھا ہیلن کا حلق خوف سے خوشک ہونے لگا اور اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمنے لگیں اس کے شوہر ہیلن نے چارلز کی طرف دیکھا اور بولا گھوڑے ہوا سے باتے کر رہے ہیں کیا ہم انہیں روک سکیں گے یہ سنتے ہی چارلز نے جو ہمیشہ سے مہم جو واقع ہوا تھا سڑک کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیئے گھوڑے اس وقت کسی کمان سے نکلے ہوئے تیروں کی طرح برک رفتاری سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے مدم روشنی کے باوجود ان کے سیاہ جسم لہراتے ہوئے چمکدار شیشناک کی مانند چمک رہے تھے جو ہی دونوں گھوڑے بے کابو اور سرکش توفانوں کی طرح چارلز کے نزدیک آئے ڈیانہ نے ایک دل خراش چیخ ماری اور بے قرار ہو کر چیخی چارلز چارلز خدا کیلئے اپنے آپ کو بچا لو وہ خوف سے بری طرح لرز رہی تھی لیکن چارلز اپنی جگہ کسی چٹان کی طرح جمع رہا وہ بڑی بے خوفی سے گھوڑوں کی طرف دیکھے جا رہا تھا اسی دوران بھگی اس کے بہت قریب آ چکی تھی پھر اچانک بھگی چارلز سے صرف ایک گھس کے فاصلے پر آ کر رک گئی گھوڑے ہنہنانے لگے اور بار بار اپنے چمکیلے سم زمین پر مارنے لگے چارلز نے آگے بڑھ کر ایک گھوڑے کے سر پر پیار سے ہاتھ پیرا اور اس کی لگا میں تھام لی ہیلن اور ڈیانا بڑی نروس ہو رہی تھی چارلز نے کہا مجھے یقین ہے کہ یہ حالات بڑے غیر معمولی ہیں لیکن مجھے بڑی مایوسی ہوگی اگر اس سفر میں اور بھی حیرت انگیز اور دلچسپ واقعات نہ پیش آئے پھر اس نے سب لوگوں کو بھگی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا ڈیانا اور ہیلن سرگوشیوں میں باتے کر رہی تھی یہ سب کچھ بڑا پورے سرار بڑا غیر معمولی اور بہت سنگیر نظر آ رہا تھا لیکن اس دور دراز اور پرہول سرناٹے سے یہاں یہاں کی ہلنہ کی ویرانی سے کہیں بہتر تھا کہ وہ لوگ بھگی میں بیٹھ جاتے ہو سکتا تھا اس طرح وہ کسی سرائے میں جا سکتے اور یوں سفر کی کوفت الجن اور پریشانی کسی حد تک دور ہو جاتی آخر چارلز نے فیصلہ سنا دیا ٹھیک ہے اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے آؤ سمان لادیں اور چلنے کی تیاری کریں اسے یقین تھا کہ ہلن کے مقابلے میں ڈیانہ زیادہ حمت اور جررت کا مظاہرہ کرے گی اور فوراں بھگی میں بیٹھ جائے گی اور ہوا بھی یہی ہلن ججکتے ہوئے بھگی میں سوار ہو گئی ہلن نے بھی چارلز کا ہاتھ بڑھایا اور جلدی جلدی سارا سمان لکڑھارے کی جھوپڑی سے نکال کر بھگی میں رکھ دیا پھر وہ اس کے برابر ہی بیٹھ گیا چارلز نے لگا میں سمالی ایلن نے پوچھا اب کہاں کے ارادیں ہیں جوزف سیاد چارلز نے بے خوفی سے کہا ہاں جوزف سیاد اس کے لہجے میں یقین اور عظم و اعتماد جھلک رہا تھا چارلز نے گھوڑوں کی لگا میں کھیچی اور وہ ہوا سے باتیں کرنے لگے لیکن فوراں ہی چارلز کو اپنے بے وکوف ہونے کا احساد شدت سے ہونے لگا اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے ابل پڑی گھوڑے آہستہ آہستہ لیکن یقیناً اپنا رخ تبدیل کر رہے تھے اور بجائے جوزف سیاد کی سڑک پر جانے کے واپس قلعے کی طرف جانے والی سڑک پر سرپٹ دوڑ رہے تھے چارلز زور سے چیخا لیکن رات کی بڑھتی اور گھیری ہوتی ہوئی تاریخی اور ہولناک سناٹے میں اس کی آواز زیادہ دور تک نہیں گونجی اس کی چیخ اس کے لبوں تک آئی اور پھر حلک میں گھٹ کر رہ گئی گھوڑے بہت تیزی سے سڑک کو رونتے ہوئے قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے سموں سے چنگاریاں نکل رہی تھی ان کی رفتار لمحہ با لمحہ بڑھتی جا رہی تھی چارلز کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ ان جانوروں کا رخ تبدیل نہیں کر سکے گا اس نے لگا میں چھوڑ دیں لگا میں ڈھیلی ہونے کے باوجود بھی گھوڑوں کی رفتار کم نہیں ہوئی بلکہ وہ بدستور برک رفتاری سے بھاگ رہتے چارلز نے دل ہی دل میں سوچا ہو سکتا ہے قلعے کا مالک کوئی خوش اخلاق نیک اور رحم دل آدمی ہو وہ ان حالات میں بھی امید کا دامن چھوڑنے پر تیار نہیں تھا موسیقی